جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس کی طرف سے آج جہاں کشمیر شرینگر کے اندر جہاں پریس کانفرنس ہم لوگوں نے مناقت کی اس کا مین موقف اور مقصد جہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر کل ہی شام کو ہمارے رسپیکٹیب سٹیٹ الیکشن کمیشن بی آر شرما صاحب نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر جلد ہی نومبر دسمبر مہینے کے اندر اسی سال پنچائتوں کے چناؤ کروائے جائیں گے پنچ اور سرپنچوں کے ہم چناؤں کا بیلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر ہماری ایڈمیسٹیشن بھی اور سٹیٹ الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ جہاں تھری ٹائر سسٹم جو ہے وہ قابض ہے اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہم تھری ٹائر سسٹم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کا سواگت کرتے ہیں لیکن ہمارا پنچائتی رائی ایکٹ نائنٹی ایٹی نائن اور سیونٹی تھرڈ کے تمام پیرامیٹرز جہی کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جب بھی پنچائتوں کے چناو ہوں گے تھری ٹائر کے وہ پنتالی دن کے اندر مکمل ہونے چاہیے فارٹی فائیو ڈیز کے اندر بی فور فارٹی فائیو ڈیز جہے تینوں ٹائر پانچ سرپینچ وی ڈی سی ڈی ڈی سی مکمل ہونے چاہیے کانسیچوٹ ہونے چاہیے لیکن اگر آپ چناو پنچ اور سرپینچ کے ابھی دسمبر میں نومبر میں کروائیں گے دوزار تئیس میں تو جہے کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ڈی ڈی سی کی ٹرم دوزار پچی دسمبر میں ختم ہو رہی ہے بی ڈی سی کی ٹرم دسمبر دوزار چوبیس میں ختم ہو رہی ہے پھر پنتالی دن کے اندر کیسے مکمل ہو پائیں گے جہے ناممکن ہے اور جہے ایکٹ کی وائلیشن ہوگی ہماری آپ کے مادیم سے اپیل رہے گی آدمیے پردان منطری نرندر بھائی موڈی صاحب سے اور آدمیے گرہم منطری عمیر شاہ صاحب سے ہماری اپیل ہے پرزور کہ جمہو کشمیر کے اندر ہمارے الیکشن ایک ہی وقت پہ کروائے جائے چونکہ جمہو کشمیر کے اندر پچھلے ستر سال میں پرانی سرکاروں نے کسی نے بھی جہاں تھری ٹائر سسٹم قابض کرنے کی ہماکت نہیں کی اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی تو جہاں پردان منطری اور ان کے ساتھ گرہ منطری نے جے انشیٹیو لیا پوزٹیو انشیٹیو لیا جمہو کشمیر کے اندر تھری ٹائر سسٹم قابض ہوا ہم ان سے مان کرتے ہیں ہم دعائی دیتے ہیں اس چیز کی کہ جمہو کشمیر کے اندر جہاں تھری ٹائر سسٹم کے تحت ہی پنچائت کے چناہ ہونے چاہیے اور پنتالی دن کے اندر تینوں ٹائروں کے ہونے چاہیے جا تو پنچائتوں کو دسمبر دوزار پچیس تک آگے اکسٹین کیا جائے پنچوں سرپینچوں کی ٹرم بڑھائی جائے جا پھر ڈی ڈی سی کی ٹرم ہمارے تک کی جائے تاکہ ایک ہی وقت پہ چناہ ہوں اور جے مکمل طور پہ ہمارا پنچائتی رائی انسیچوشن جو ہے وہ اقتدار میں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مانگ ہے سٹیڈ لیکشن کمیشن سے کہ جمہو کشمیر کے اندر سب سے پہلے جو کام آپ کو کرنا چاہیے کہ ڈی لیمیٹیشن پنچائتوں کی کرنی چاہیے کچھ پنچائتیں ہماری چھ سو سات سو بورٹ پہ جو ہے وہ منصر ہیں کچھ پنچائتیں ہماری چار ہزار بورٹ پہ منصر ہیں جو چار ہزار بورٹوں کو بھی آپ بیس پچیس لاک رپیہ سالانہ دیتے ہیں ڈیپیلمنٹ کے لیے اور جن کے چھ سو بورٹ رہے ہیں ان کو بھی بیس پچیس لاک رپیہ دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہوگا جو چار ہزار بورٹ رہے ہیں ان کو اپنا حصہ ہی نہیں مل پاتا ہم چاہتے ہیں ان پنچائتوں کو بڑھایا جائے ڈی لیمیٹیشن کی جائے انٹر پنچائت تاکہ ہر ایک گاؤں دیہات کے اندر رہنے والا جو شخص ہے اس کو اس کے دور سٹیپ پہ جو حق اس کا بنتا ہے وہ اس کو مل پائے